کبزہ مافیا منچہ بم کیس کی سماعت کیا یہ ہے نئے پاکستان کے پولس چیف جسٹس ساکب نصار پنجاب پولس پر برہم آپ سے ایک منچہ بم نہیں سنبھالا جا رہا آپ بدماشوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ قانون کی رکھوالی کر رہے ہیں آپ چیف جسٹس کا ڈی آئی جی آپریشن سے اس تفسار آپ یونیفارم میں واپس نہیں جائیں گے ڈی جی ال ڈی اے کو رات بارہ بجے تک زمین متعلقہ افراد کو دے کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں واتر ٹریٹمنٹ پلانٹس نالگانے کے خلاف کیس کی سماعت چیف جسٹس نے صوبائی حکومت سے واتر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے سے متعلق ختمی پلان طلب کر لیا آپ کو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ صرف چھے ماہ کا ہے ہم یہاں اکیس سال سے بیٹھے ہیں چیف جسٹس کام یا محمود رشید سے مقالمہ ٹریٹمنٹ پلانٹس سے متعلق حتمی پلان پانچ دسمبر تک پیش کرنے کا حکوم کرتار پور رہداری کو پوری دنیا میں سراہا گیا پاکستان نے سکھوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا وزیر خارجہ شاہ بمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا ڈالر کی قدر میں اضافے کی کئی وجوہت ہیں جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانا ہمارا منشور اور ہماری خواہش ہے ملک سے کرپشن کی بے کونی چاہتے ہیں عوامی فلاہ اور معیشت بحالی کے لیے وزیر آزم متحرک امران خان ایک روزہ دورے پر آج لاہور پہنچیں گے وزیر آزم پنجاب کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے پنجاب حکومت کے سو دن کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا وزیر آزم ہاؤسنگ منصوبے نئے بلدیاتی نظام کے مسوڑے شیلٹر ہوم سمیت دیگر منصوبوں کا جائزہ لیں گے وزیر آزم کی قیادت میں ملک کی سمت درست کرتی گئی وزیر الہ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں حکومت نے سو روز میں عظم جا فشانی اور بسات سے بڑھ کر کام کیا ماضی میں کوئی حکومت ایسا شاندار پروگرام نہیں دے سکی پہلی بار کسی حکومت نے ملک اور عوام کے مفادات کو مدے نظر رکھ کر پولیسیاں ترتیب کی ستر کروڑ روپے کی خورت برد کا الزام نیب نے ایس ایس پی رائے اجاز کو سندھ سے گرفتار کر لیا رائے اجاز کے خلاف نیب لاہور نے وارنٹ جاری کیے سابق ڈی پیو گجرات رائے زمیر کی گرفتاری کے لیے نیب کے مختلف علاقوں میں چھاپے تمام دس ملزمان کو جسمانی ریمان کے حصول کے لیے آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا دو روپے پیٹرل کی قیمت میں کمی دو روپے ڈیزل کی قیمت میں کمی پانچ روپے ایلیو کی قیمت میں کمی کر رہے گا پیٹرل آج سے دو روپے سستا دستیاب نئی قیمت پچانوے روپے تیراسی پیسے فی لیٹر ہو گئی ڈیزل دو روپے کمی کے بعد ایک سو دس روپے چورانوے پیسے فی لیٹر میں فروخت مٹی کا تیل تین اور لائٹ ڈیزل پانچ روپے فی لیٹر سستا لپی جی کی قیمت میں بھی چودہ روپے فی کلو کمی نئی قیمت ایک سو تیرہ روپے مقرر سرمایہ کاری کا نظام لرز گیا معاشی صورتحال بدتر ہو گئی فاروق ستار نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا کہا سو روز میں مہنگائی اور غربت بڑھی ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے فاروق ستار کا آج اہم نیوز کانفرنس کرنے کا اعلان کچھ کرداروں کو بے نکاب کرنے کی دھمکی بھی دے دی تیراجی میں گرین لائن کے انڈر پاس کا تابعاتی کام دردے سر بن گیا ایمیجن آر روڈ کے پری سینما تک ٹریفک کے لیے بند گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں شہریوں کی مشکلات میں اضافہ لیاکت آباد سے آنے والی ٹریفک کو پیپلز سیکیٹریٹ سے کوریڈور 3 ٹبت سینٹر سے مزارے قائد آنے والی ٹریفک کو سولجر بازار کی جوانے موڑ دیا کہا کراچی اولڈ سیٹی ایریا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ستائیس میں روز میں داخل کھارا در کپڑا مارکٹ موتندہ سورہ طراف کی گلیوں میں آپریشن دکانوں کے سامنے فٹ پات پر قائم تجاوزات مسمار چیف سیکیٹری سن ممتاز علی شاہ کی زیر صدارہ تھر صورتحال پر اہم اجلاس تھر میں ڈیوٹی انجام نہ دینے والے ڈاکٹرز کے خلاف سخت کاراوائی کرنے کا فیصلہ ممتاز علی شاہ کا کہنا ہے پساماندہ علاقے میں ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھرتیوں پر ڈومی سال کی شرط پر نظر سانی کر رہے ہیں ایف آئی اے کی حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف ملتان کے قریب بڑی کاروائیاں پانچ کروڑ روپے کی منتقلی کی کوشش ناکام بنا دی گاڑی سے رکم برامد چار ملزم گرفتار سواد پولس کی ناکہ بندی کر کے گاڑیوں اور شہریوں کی تلاشی ملزم کو بڑی تعداد میں اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا اسلحے میں چار عدد ریپیٹڈ دو ایس ایم جیز سات پسٹل پانچ ہزار کارتوس شامل انتظامیہ کی ناہلی بلوچستان کے زلہ بولان کی تحصیل بھاگ میں پانی کا شدید بہران شہری بوند بوند کو ترز گئے علاقے میں اٹھارہ سال سے ووٹر سپلائے بند مشینیں زنگھالود ٹینکیاں اور پائپ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار انسان اور جانور ایک ہی جہر سے پانی پینے پر مجبور ہو گئے سابق امریکی صدر جارج ایچ ڈبلیو بوش چورانوے سال کی عمر میں انتقال کر گئے جارج بوش سینئر امریکہ کے اکیالسویں صدر تھے وہ انیس سو اناسی سے انیس سو ترانوے تک امریکہ کے صدر رہے جارج ایچ ڈبلیو بوش کے بیٹے جارج بوش بھی امریکی صدر رہے ممکنہ بغاوت کا خدشہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے دارالحکومت ریاض میں فوج طلب کر لی برطانوی اخبار کے مطابق فوج مشرقی اور مغربی صوبوں سے طلب کی گئی ہے ادھر جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے گرم جوش مسافحہ کیا امریکی ریاست الاسکہ ساتھ شدت کے زلزلے سے لرز اٹھی شہریوں میں خوف و حراس کئی ٹی وی چینلز کی نشدیات متاثر گاڑیاں ٹکرانے اور ٹوٹ پوٹ سے متعدد سڑکوں پر ٹرافک کا نظام درہم برہم سونامی کی وارننگ جاری کر کے واپس لے لی گئی آفتر شوکس کا سلسلہ جاری پاکستان سمیت دنیا پھر میں آج ایڈ سے بچاؤ کا دن مختلف شہروں میں سیمینارز اور ریلیوں کا انقاد ملک میں ایچ آئی وی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی نشے کی لانت میں مبتلا افراد سب سے زیادہ موزی مرز کا شکار بنتے ہیں بولٹن کا بقائدہ آغاز اور سب سے پہلے بات کریں گے عدالتی کاراوائی کی تو سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں قبضہ مافیا منشا بوم کے خلاف کیس کی سمات اس وقت جاری ہے منشا بوم کو عدالت پہنچا دیا گیا ہے اہم خبر جسے آپ کو اپ ڈیٹ کریں چیف جسٹس کی طلب کرنے پر منشا بوم کو عدالت پہنچا دیا گیا یہ ہے نئے پاکستان کی پولس چیف جسٹس پاکستان کے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں شکیل سعیت سے مزید تفصیلات جانیں گے شکیل بتائے گا کیس کی سمات اس وقت جاری ہے مزید کیا ریمارکس دیئے گئے جی بلکل چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ جوہر ٹاؤن میں پلاٹو پر قبضے کے حوالے سے کیس کی سمات کر رہا ہے منشا بوم کو عدالتی حکم پر جیل سلا کر عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر تک دوبارہ کیس کی سمات شروع ہوگی چیف جسٹس پاکستان نے بارہ بجے تک جو ہے وہ وقت دیا تھا انتظامیہ کو کہ قبضہ واقظار کروا کر جو ہے وہ جو متاثرہ شخص ہے مالک کو اس کو دیا جائے اور آ کر رپورٹ پیش کی جائے اس حوالے سے عدالت میں ڈی اے جی اور جو متعلقہ ایس پی ہیں حلی رضا پر اس پر برہمی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ کام نہیں کر رہی جو رپورٹ جو ہے وہ بھی دی گئی ہے سبچہ کی رپورٹ دی گئی ہے حالانکہ وہاں پر جو ہے وہ جگہ پر مقبضہ ابھی بھی موجود ہے جو متاثرہ شخص ہے لوگوں کی عربوں روپے کی جائدات پر قبضہ کر لیا گیا لیکن پولیس کو کسی کوئی فکر نہیں ہے یہاں چیف جسیس نے کہا کہ یہاں آپ بردی میں آئے ہیں بردی میں واپس نہیں جائیں گے آپ کو موتل کیا جائے گا بدماشوں کی پشتنائی کرنے والے پولیس افسروں کے خلاف بھی جو ہے مقدمات درج کیے جائیں گے عدالت نے عدالت کے حکم پر جو ہے وہ منشاہ بم کو بھی پیش کر دیا گیا ہے عدالت میں عدالت نے برہمی کا اظہار کیا تھا کہ منشاہ بم کو سہولیات دی جا رہی ہے اور جو متاثرہ ہے اس کو وہ جو دردر پھر رہا ہے لیکن پولیس اس کی شنوائی نہیں کر رہی آج ہر صورت اس کا قبضہ واقضہ کروا کر اس کے حوالے کیا جائے اور رپورٹ پیش کی جائے جی سعی ٹھیک شکیل یہ بھی بتائے گا آئی جی پنجاب کو بھی سوالے سے طلب کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ عدالت کی جانب سے جو برہمی کا اظہار کیا گیا ڈی آئی جی آپریشن سے اس تفصار کیا گیا تھا معاملات سے مطالق اس سے مطالق بھی ہمارے ناظرین کو آگا کیجے گا جی بلکل عدالت نے آئی جی پنجاب ڈی سی لاہور اور ڈی سٹرک این سیشن جیج لاہور اور جو اس کیس کے سیول جیج آورسیز ہے نور محمد کو بھی عدالت طلب کیا ہے آج جو ہے ابھی ان فرامیہ کی طرف سے جو رپورٹ ہے وہ ابھی پیش نہیں کی گئی ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ رپورٹ پیش کر دی جائے گی قبضہ بادزار کروانے کے حوالے سے اور دوسری طرح جو ہے عدالتی حکم پر منشاہ بم کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے جبکہ پولیس کے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسیز نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی پولیس گالیاں کھا کر بھی بدماشوں کی پشتناہی کیوں کرتی ہے بدماشوں کی پشتناہی کرنے والے اور ان مقدمات سے باہر بھی نہیں آنا چاہیے ایسے پولیس افسران کو جو متاظرہ شخص ہے اس نے عدالت میں الزام لگایا کہ پولیس اس کے ساتھ بالکل تعابون نہیں کر رہی وہ جب بھی جاتا ہے اس کو ضلیل کیا جاتا ہے چیف جسیز نے اس پر برہمی کا اظہار کیا کہ یہ ہمارا پولیس کا نظام ہے جو پولیس بہتر ہونی چاہیے تھی ابھی تک بہتر نہیں ہوئی چیف جسیز نے طلق کیا تھا ایس پی متلکہ ایس پی کو بھی وہ علی رضا تھے وہ پیش نہیں ہوئے عدالت نے کہا کہ اس پر بھی عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ بلائی کسی کو جاتا ہے اور یہاں پر کوئی اور آ کر پیش ہوا ہے جو کہ عدالتی حکم کی خلاف برزی ہے یہاں پر متلکہ پولیس افسران جن کو بلائی جاتا ہے وہی پیش ہو اور وہی آ کر اس چیز کے حوالے سے جواب دے ہیں عدالت نے اس افسار کیا کہ کہاں ہیں متلکہ جو ایس پی اور کون ہے جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ علی رضا سہی تمام معاملے پر چیف جاسٹس نے برہمی کا اظہار کیا ہے شکیل سعید آپ ہمیں تفصیل ان اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ